بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب بھائی پانچ ریال والا نوٹ نیو بلکل مطارف کروا دیا گیا ہے مارکٹ میں یہ آ چکا ہے آپ لوگوں کو بھی سعودی عرب بکالہ وغیرہ سپر مارکٹ وغیرہ دو چار دن میں ملے گا آپ تک بھی پہنچ جائے گا آپ بھی دیکھ سکیں گے تو بھائی بات کروں گا یہ پانچ ریال والا نوٹ ہی کیوں مطارف کروایا گیا ہے نیو حالانکہ پانچ سو سو ریال والا یا پچاس ریال والا نوٹ کیوں نے مطارف کروا گیا اور یہ نیو کیوں بنایا گیا ہے حالانکہ اس پر تصویر جو شاہ سلمان کی طرف سے پہلے بھی تھی ابھی بھی وہی ہی ہے اور نوٹ کا سیم ڈیزائن بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے والا تھا بس تھوڑا کلر میں فرق ڈالا گیا ہے تو اس میں بھائی کچھ خصوصیات ہیں وہ شاید میں ابھی آپ کو ساتھ میں ایک ویڈیو دکھاتا جاتا ہوں ویڈیو آپ دیکھتے جائیں اس ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو دیکھنے ہی سعودی ارمین آپ سب بھائیوں کو پہلے تو پتہ ہوگا کہ پانچ سو ریال والی جو کرنسی ہے وہ سب سے بڑا نوٹ سعودی ارمین میں یہ پانچ سو ریال والا ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں اس سے بڑا نوٹ سعودی ارمین میں نہیں ہے اور یہ پانچ ریال والا جو نوٹ یہ کوالٹی کے لحاظ سے جی میرے بھائی پیسے کے لحاظ سے تو پانچ سو بڑا ہوگا یار کوالٹی کے لحاظ سے یہ پانچ ریال والا جو نوٹ نیو مطارف کروایا گیا ہے وہ اس سے کہیں بیسٹ ہے وہ کیسے یہ نوٹ دیکھنے اس کو اگر ہم تہہ لگاتے ہیں اس کی ایسے اس کو جے پاکٹ وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس کے بعد نکالتے ہیں تو یہ اگر دس بیس دفعہ اسے ایسے تہہوں میں تہہ لگائیں گے مختلف طریقوں سے اور نکالیں گے تو اس پر بھائی لائنیں بن جائیں گی اور ہو سکتا ہے اگر زیادہ تہہ لگائی جائیں تو یہ نوٹ ادھر سے پھٹنے کا بھی خطرہ ہے لیکن پانچ ریال والا جو نوٹ آجی اس میں یہ بات نہیں ہوگی اس میں بھائی آپ کو بلکل وہ آپ اس کی اگر تہہیں بھی لگائیں گے تو وہ تہہوں کے لائن وغیرہ تو بنیں گی لیکن وہ نوٹ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا اس کے مطلق میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ وہ آہر کیوں ایسے بنایا گیا ہے اگر یہ پانچ سو ریال والا نوٹ ہم میٹی میں پھینکتے ہیں یعنی کہ تراب وغیرہ میں ریت وغیرہ میں تو اس میں بھائی میٹی لگے گی تراب وغیرہ لگے گی اور یہ خراب ہوگا نیو نوٹ ظاہری سی بات ہے میل لگنے سے ہاتھوں کی ہے چاہے پھر وہ کہیں میٹی وغیرہ یا تراب وغیرہ کی ہے وہ میلہ ہو جائے گا اور نوٹ بھائی آستہ آستہ پھر ختم ہو جائے گا اگر ہم پانی کی بات کریں تو پانی میں اگر یہ نوٹ پھینکے گئے ہم حالانکہ میں اس کے پھینکنے نہیں لگاؤں مجھ کو پتہ ہے یہ خراب ہو جائے گا تو بھائی سی دیسی بات ہے اگر ہم اسے پانی میں پھینکیں گے تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے پانی میں پھینکنے سے یہ نوٹ گیلا ہو جائے گا اور اس کے کلر وغیرہ بھی خراب ہوں گے اگر کلر وغیرہ خراب نہیں ہوں گے تو نوٹ کی بھائی وہ اکڑ نہیں رہ جائے گی پہلے والی اور اگر آپ کہیں چلانے کے لیے جائیں گے تو اتنا بڑا نوٹ ہے سعودی عرب کا سب سے بڑا نوٹ ہے پاکستانی حساب سے تو آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ غالباً ابھی تو 23,000 24,000 روپے بن رہے ہیں تو بھائی یہ پانی میں اگر پھینکیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی لے بھی نہ پھر اگر یہ پانی میں گر گیا تو جو پانچ ریال والا نوٹ ہے اس کی خاصیت کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ تہہ لگائیں گے تو وہ تہہوں کی مدد سے بھی جلدی خراب نہیں ہوگا لانگ ٹائم چلے گا اگر دھول وغیرہ کی بات کریں گے مٹی وغیرہ کی بات کریں گے تو وہ پولیمر سے بھائی بنا ہے ایک خاص قسم کے پیپر سے کہ وہ اس پر دھول وغیرہ اور مٹی وغیرہ بھی جلدی نہیں ٹھہرے گی اگر تیسری بات کریں پانی کی تو اگر وہ نوٹ بھائی پانی میں بھی گر جاتا ہے تو جلدی خراب نہیں ہوگا عام جو سلاب وغیرہ یا نمی وغیرہ آتی ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی پیپر باہر رہ دیتے ہیں تو رات اگر اس پر آس پڑتی ہے تو صبح ٹائم آپ دیکھیں گے تو وہ بلکل گیلا ہوگا آپ اسے اٹھائیں گے تو وہ پھٹ جے گا اس نوٹ کو بھائی ایسی تمام نمی یا آس وغیرہ یا پانی میں بھی یہ گر جائے گا تو یہ جلدی خراب نہیں ہوگا اس کی یہ خاصیت ہے اور یہ بنایا صرف اور صرف اس لیے گیا ہے کہ یہ لانگ ٹائم چل لانگ ٹائم ٹائم تک سوری زیادہ ٹائم تک چلے تاکہ بھائی سعودی معاشیت کو اس سے فائدہ ہو نہ کہ نقصان ظاہری سی بات ہے سٹیٹ بینک آف جو ورلڈ بینک ہے اسے ہم جب نوٹ بناتے ہیں تو پھر اسی حساب سے خرچہ بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس نوٹ کو ان خصوصیات کا مالک بنایا گیا ہے جو کہ سعودی عرب میں پہلے نوٹ اس خصوصیات کے مالک نہیں ہیں